چوہاجپور شیطر کے پنڈیر تھانا علاقے میں لڑکیوں کی سٹیمپ پر ہو رہی خرید فروخت کا معاملہ سامنے آنے کے بعد ڈیم آشیش مودی اور اسپی آدرش سدھو پریس کانفرنس کی اور اسپسٹی کرن جاری کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ 2019 میں ایک آپریشن کے تحت اس گھٹنا کرم کا خلاصہ میڈیا کے دوارہ کیا گیا تھا اور اب قریب تین سال کے بعد دوبارہ اس معاملے کو میڈیا نے اٹھایا ہے اور جرہ کلیکٹر آشیش مودی نے کہا ہے کہ 2019 کے معاملے میں بھیلوالا پرشاہتن اور پولس میں پچیس سے زیادہ لوگوں کی گرفتاری کرتے ہوئے اس دلدل میں فسی چھے لڑکیوں کو آزاد کروائے گیا تھا جن میں سے ایک نابالک تھی جبکہ کچھ لڑکیوں کا پنرواز کیا جا چکا ہے وہیں اس معاملے میں ہمارے سموازہ تھا وشال شرما نے راج کی پورو محلہ آئیوک کی ادھیکش ڈاکٹر لارڈ کماری جین سے خاص بات چیت کی ہے آپ دیکھئے کیا کچھ کہا بات چیت کی دوران انہوں نے لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں کونگریس کا یہ نعرہ پرینکا وادرہ نے دیا تھا لیکن پرینکا وادرہ کے بعد راجستان میں کس طرح سے لڑکیوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ اتیاچار ہو رہا ہے اس کا پورا دیز گواہ ہے بھیلوالا میں جس طرح سے بیٹیوں کو بیچا جاتا ہے باقاعدہ ان کی بولی لگا کر سٹام پیپر پر ان کو دوسرے راجیوں کے علاوہ پیدیسوں تک ان کی سپلائی ہوتی ہیں کس طرح ابھی حالات ہیں اس کو لے کر بات کریں گے ہمارے ساتھ پوروے محلہ آئیوک کی ادھیکش ڈاکٹر لارڈ کماری جین موجود ہے میم آپ بھی محلہ آئیوک کی ادھیکش رہ چکی ہیں تب بھی یہ معاملہ آیا تھا سرکیوں میں آپ نے باقاعدہ اس کے ایک ریپورٹ ویسر تیار کی تھی تب اور اب حالات میں کیا بدلہ ہوئے کیا وہاں پر حالات ابھی بھی ایسا تھے ہیں یا پہلے بھی جیادہ تھے ہیں نہیں حالات میں صدہر نہیں ہوا اور بلکہ میں تو آپ سے کہوں گے کہ میں آئیوک کی ادھیکش تب ہی نوٹس میں آیا تو ایسا نہیں میں اپنی سٹوڈنٹ لائٹ میں بھی این چیزوں کے بارے میں سنتی اور پڑھتی رہی تھی کہ راجستان میں انٹرنیشنل مارکٹ نام دے کر کے بھی بولا جاتا رہا کہ عورتوں کی خرید فروقت کا عورتوں کی خرید فروقت کا ایک انتراشتے ستر کا سارا کام یہاں پر ہوتا ہے بہار بھارت کے بار بھی لڑکیاں سپلے ہوتی ہیں لیکن جو میں مہلا آئے کہ ادھیکش تھی اور اس میں یہ ہوا تھا کہ کافی ساری لڑکیاں جو مائنر گلز ہیں وہ کٹنے پھوری کہاں جا رہی ہیں ہائی کورٹ میں بھی ایکس تھا اور ہائی کورٹ کا بھی ورڈکٹ آیا تھا اکبار میں بھی چھپا تھا میڈیا میں بھی آیا تھا کہ پولیس کو جو انہوں نے پوچھتا ج کی تھی تو مل نہیں رہی لڑکیاں مل نہیں رہی پولیس کا یہی جواب ہوتا تھا تو ہائی کورٹ نے بھی یہ کہا تھا وہ سمجھے کی کیا جمین ننگل جاتی ہے آسمان میں چڑھ جاتی ہے لڑکیاں کہاں جاتی ہے تو اس کے بعد میں نے یہ بہت ہی سگند طریقے سے اسی بات کو لے کر دورے راجستان کے کیا اور اسی پچے ایسی جگہ کہ میں نے اس چپچاپ طریقے سے جو دورے کی جس کی پہلے پبلیسٹی نہیں ہوتی تھی لیکن پہلا ہی جب دورہ میں نے بھرت پور میں کیا تھا اس بات کو لے کر پریم راگر بریس ترتیل لیفٹ میں تو وہاں سرنگار باکس وغیرہ پڑے تھی لڑکیوں کو کیونکہ اس سمجھے پہلا میں رہے اتنا کڑا انبوہ تھا جس میں کیونکہ پولیس کی ایسی کی گاڑی تھی اور مائلہ کی گاڑی تھی سائر مجھے تو چپچاپ جنگلوں میں بھی کھیل دیا تھا تو اس کے بعد میں نے سارے راجستان میں جس طرح سے دیکھا اور میں نے ان کی ریپورٹ جیسل میر باڑ میر دھولپور راجی کھڑا کئی سارے ایسی جنیاں تھی جہاں پر اور اس سمجھے بھی مجھے کہیں میریا نے کہا کہ آپ پبلیس کو ریپورٹ کو جو جاگر کریں میں کہا ایک بار گوارمنٹ اس پر کچھ ایکشن لیتی ہے تو اپنے آپ ہی سامنے آئے گی تو اس سمجھے بھی میں ادھر اپنے جیپور کے آس پاس بھی اور پرٹیکلر کمیونٹیز میں بہت زیادہ اس طرح کا ہوتا تھا اور اس سمجھے بھی لیل کی طرف بھی میں گئی تھی کےکڑی کےکڑی میں بھی دیو گیٹ کے باہر دیو گیٹ کے اندھر ٹہلانہ جیسنگ پورا تو آج میں روڑ پہ جیپور آج میں روڑ پہ جو تھا وہ سپٹ ہو گیا بعد میں میں دیکھ رہی تھی کہ جیپور سے کےکڑی ہو کے جو کوٹا جاراستہ جاتا تو اس ورہ سے پر سپٹ ہو گیا تھا تو یہ بہت سارے لڑکے اس سمجھے بھی یہ تھا میں ان کے بجور ماباپ سے بھی بات کرتی تھی بہت ان سے بہت اپنا رسطہ بنا کر کے تو وہ یہ کہتے تھے کہ تین تین مہینے کا میں ایڈوانس دے جاتے ہیں اور لڑکیاں کو لے جاتے ہیں تو پھر اس سمجھے ان ساری جیدوں کو لے کر کے میں نے اس سمجھے جو کیونکہ ہمارا ہیومن رائٹس والے اس میں جو تھے مہورس بابو پولیس میں اور بیال سونی صاحب دونوں کے ساتھ میں نے مہلائیو میں بلا کر کے میں نے اس پر چنتا جائر کی اور اس کے اوپر ہم نے کئی سارے سنٹروں کو ساتھ میں لے کر کے بھی دنیواد بیلکل جس طرح سے راجے کی پور مہلائیو کی ادھاکش نے بتایا ہے یہ بہت بڑی چیتاؤنی ہے سرکار کے لیے بھی کیونکہ جس طرح سے بیٹیوں کو بیچا جا رہا ہے اس کو روکنا یہ کپرتا کے نام پر ایک طرح سے کہیں کہ بیٹیوں کا سودھا ہو رہا ہے اس کو روکنا بہت ہی ضروری ہے اور جو سرکار کی جو بھی یوزنے آتی ہے ان کو پرپاوی روپ سے لاغو کرنا ہے اور جو بھی پیڑت بالک بالک آئے ہیں پیڑت پریوار ہے ان کا بھرن پوشن ہو چاہے ان کی پڑھائی لکھائی کا کھڑچا ہو وہ سرکار یہ دی اٹھائیں تو سائد اس میں کچھ بدلاؤ تصویر دیکھ سکتی ہے کیمرے سیوگی راکیس کپتا کے شاد وشیال سرما انڈیا نیوز جیابور